ملہ اللہ ویڈیو ویڈیو میں میں آپ کے سر شیئر کرنے جاری ہوں کہ آپ کے سکول کا انورمنٹ کیسا ہونا چاہیے آپ کے جو لرننگ انورمنٹ ہے اس کو آپ کیسے رچ بنا سکتے ہیں بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں آپ کے کلاسروم کے والز کیسے ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو دورز ہیں وہ کیسے دیکوریٹڈ ہونے چاہیے مینڈور کیسا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو اکینز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیسے کنڈکٹ کرنا ہے ان کے لئے آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سکول میں ڈسپلے کرنی ہے یہ سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جاری ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں آپ نے ویلکمنگ فریم بنانی ہے بچوں کے لئے آپ نے ڈیفرنٹ ٹیمز جو ہیں کلاس میں ڈسپلے کرنے ہیں آپ نے ڈورز کو ڈیکوریشن ان کی کرنی ہے اس کے علاوہ والز کو کیسے آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ ٹیمز کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے پی ٹی ایم کے لئے آپ نے کسی کیسے ڈیکوریشن کرنی ہے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جارہا ہے اس کے علاوہ آپ نے سٹنگ کلاس میں کیسے رکھنی ہے چیئرز کو کیسے آپ نے جو ہے وہ مینج کرنا ہے اس کے علاوہ والز پہ آپ نے ڈیفرنٹ فیلنگز کو کیسے شو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور جو جو چیزیں بچوں کو سکھانی ہیں بے شک وہ ڈیز نیم ہو سیزنز نیم ہو حروف تحجی ہو کاؤنٹنگ ہو یا سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو سائنس کے سبجیکٹس ہو اس کے علاوہ باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کو آپ نے کیسے ان کے بارے میں بچوں کا جو کنسپٹ ہے اس کو کلیر کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کے سر شیئر کیا جا رہا ہے آپ نے اپنے والز کو بہت ہی رچ بنانا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ بورڈز کو آپ کیسے ڈیکوریٹ کریں گے پیرنٹس کا فیڈبیک آپ کیسے لیں گے ان سے ڈیفرنٹ سجیشنز اگر آپ نے لینی ہے تو وہ آپ ان کے لیے کیسے ڈیکوریشن کریں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک انڈ شیئر کیجئے تاکہ بہت سے دیکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا بھلا ہو اور وہ اپنے کلاس روم کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکیں اپنے بچوں کو اچھا انوائرمنٹ دے سکیں جس میں وہ بھرپور طریقے سے لرننگ کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سی ویڈیوز شیئر کی جاری ہیں بہت ہی نائس سے یہ جو تھیمز ہیں یہ آپ کو بتائی جاری ہیں بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق آپ ان کو کیسے جو ہے وہ ڈسپلی کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے بچوں کو بلکل ہی پڑھانے والا جو محول ہوتا ہے اس میں آپ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں بچے سن کے سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے رچ انوائرمنٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ بچوں کے جو کلاسٹروم ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈسپلی کریں بچوں وہاں ڈیکوریٹ کریں ان کو بہت ہی چیزوں کو ڈسپلی کریں بچے جب ان کو دیکھیں گے تو ان میں جو دیکھی ہوئی چیز ہوگی وہ ان کو زیادہ دیر تک یاد رہی گی یہ دیکھیں دور ڈیکوریشن آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے کہ کیسے آپ اپنے کلاسٹروم کے دور کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ روپ ہنگنگ شیئر کی جاری ہے اس کے علاوہ آپ الفابیٹس کو کیسے بچوں کے لیے ڈسپلی کر سکتے ہیں ڈورز کے اوپر والز کے اوپر آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سی یہ ویڈیو ہے جو شیئر کی جاری ہے آپ بچوں کے لیے ان کی انٹرسٹ کی چیزوں کو ڈسپلی کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ فن ہوگا فن پلیس ہوگا اب ان کا کلاسٹروم جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا اور وہ بہت ہی نائس طریقے سے اس میں سیکھ سکیں گے بچے موڈ میٹر کو بہت ہی اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ بھی ضرور اپنے کلاسٹروم میں ڈسپلی کیجئے جو بچے روتے ہیں یا کچھ اس قسم کے بچے جو ہیپی سکول نہیں آتے تو ان کے لیے جو فیلنگ چارٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں ان کو آپ دیفرن طریقوں سے دیفرن باتیں جو ہیں وہ سکھا سکتے ہیں بچے جو ہیں جو رو کر آتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اور دیفرن باتیں آپ ان کے جو ہیپی لی آتے ہیں وہ بہت ہی اچھے بچے ہوتے ہیں بہت ہی نائس لگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو سکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی بھی آپ ان میں اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ چیزیں بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور بچوں کے جو کلاس روم ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بچوں کو ڈیفرنٹ شیپس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جاری ہے تینکس فور واشنگ ٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ